سینئر صافی اور تجزیہ کار سوہل وڑیج کے مطابق میرے موں میں خاک خدا کرے میرا اندازہ وسوسہ اور تجزیہ سو فیصل غلط ہو مگر کیا کروں مجھے آج کے تزادستان کے حالات نائنٹی سیونٹی ون کے واقعات سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں تابیداروں کی لڑائی شخصیات کے ٹکراؤں اور ہوش کی بجائے جوج سے کام لیا گیا بلا کر سکوتے ڈھاکہ ہو گیا آج بھی اسی طرح کا بوران ہے کردار بھی وہی ہیں البتہ ان کے نام بدل گئے ہیں تابیداروں کی غلطیوں نے علمیہ مشرقی پاکستان کو جنم دیا آج بھی سب کی غلطیاں کہیں ملک کو کسی نیسانے کی طرف نہ دکیل دے تاب کے حالات اور آج کے معاملات کا تقابل بڑا ہوشرباہ اور سبق آموز ہے نائنٹی سیونٹی ون میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شیخ مجیب کو کیسے روکنا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مگر بھی پاکستان کے بیشتے سیاستدانوں اور عوام کا آیا تو وہ چھے نقات پر عمل کرتے ہوئے ملک کو کمزور کر دے گا یا توڑ دے گا آئی کا مسئلہ بھی تقریباً وہی ہے اسٹیبلشمنٹ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کے عامیوں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا گورننس ختم ہو جائے گی اس وقت شیخ مجیب کو الیکشن میں اروانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مشرقی پاکستان میں سویپ کر گیا اس بار پی ٹی آئی کے خیال میں عمران خان کی جواز سویت کر چکی ہے حالانکہ اسے اروانے کی مکمل کوشش کی گئی اگر اس وقت شیخ مجیب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے تھے تو آج عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والوں میں ذلفکار علی بھٹو اور جماعت اسلامی تھے آج کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والوں میں آصف علی زرداری اور نواز شریف ہے پہلے بھی دائیں بازو کی پپلز پارٹی اور دائیں بازو کی جماعت اسلامی قومی مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی آج بھی لیبرل پپل پارٹی اور دائیں بازو کا پرانا ذہن رکھنے والی نول دیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کال شیخ مجیب کو مکتی بانی کی مسلح حمایت آصل تھی اور وہ پاک فوج پر عملے کر کے اسے نقصان پہنچاتی تھی آج کی مکتی بانی سوشل میڈیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ پر گولیوں جیسی گالیوں کی بوچار کرتا ہے ماضی میں جس طرح بھارت اور دوسرے ممالک نے شیخ مجیب کی اخلاقی اور مالی مدد کی آج عمران خان کی مدد اوورسیز کی طرف سے آ رہی ہے مشرقی پاکستان میں تائینات جرنل نیازی اور راو فرمان ایک دوسرے سے برسے پیکار رہتے تھے آج کے پاکستان کی سیاست کے فیصلہ ساز بھی انتشار کا شکار ہے اگرچہ ان کی سولہ کروائی گئی ہے مگر ابھی وعدت فکر نظر نہیں آ رہا کہا جاتا ہے شیخ مجیب اور عوامی لیگ کی انسپائریشن وہاں کے دانشوار تھے آج عمران خان کے عامیوں کی نئی انسپائریشن عدلیہ کے فیصلے ہیں جب مشرقی پاکستان میں آپریشن کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے دانشوار چن چن کر مارے گئے جرنل ٹکا خان نے دو تین روز کے آپریشن میں سب کو فارق کر دیا آج بھی جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر جو حکمت عملی بنائیں گے اس کا پہلا نشانہ عدلیہ کے وجہ جوں گے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو غیر مستحقم کرنے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے مماسلتیں اور بھی بہت ہیں مگر کچھ فرق بھی ہے مشرقی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی پہنچ سے بہت دور تھا وہاں ٹینک نہیں جا سکتا تھا آئکت عزازستان ان کی پہنچ میں ہے اس وقت یایہ خان تھا آج اس کی جگہ پر ایک مختلف شخصیت موجود ہے یایہ خان مستقل صدر رہنا چاہتا تھا آج ایسا نظر نہیں آرہا ان چند مختلف عوامل کے باوجود معاملات بالکل اسی طرح ڈیڈ لوگ کا شکار ہیں کوئی فریق لچک دکھانے کو تیار نہیں مجیب کے مقالفوں کو ڈار تھا اسے اقتدار ملا تو وہ مشرقی پاکستان میں موجود مگربی پاکستان کے سویلین اور فوجی افراد کو پھانسیوں پر لٹکائے گا آج بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ عمران کے عمی اپنے مقالفوں سے خوفناک بدلہ لیں گے سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی ایسیے سے میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے مفامت اور مسالت کے لیے کلم گسیٹتا رہا لندن میں نواز شریف صاحب سے درخواست کی آپ اقتدار میں آنے والے ہیں آپ آ کر انتقام کا سلسلہ بند کر دے بدلہ نہ لے انہوں نے اسے درخور اتنا سمجھا بار بار اپنے سینئر ساتھیوں کے عمرہ زمان پارک جا کر عمران خان سے اب سے درخواست کی کہ سیاسی مفامت اور مسالت نہ ہوئی تو حالات خراب ہوں گے یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی اسٹیبلشمنٹ تک براہ راز کوئی رسائی نہیں لیکن تحریروں اور گفتگون سے انہیں بھی بار بار درخواست کی کہ لڑائی جاری رہی تو بوران بڑھتے جائیں گے وہاں بھی کوئی شنوائی نہ ہوئی اب یہ صورتحال ہے کہ خوف آنے لگا ہے کہ کہیں کوئی اکسان نہ نہ ہو جائے اور ملک پاکستان پھر سے کہیں دائیاں پیچھے چلا جائے گا مجھے یہ ڈر نہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا نیا بنگلہ دیش بن جائے گا مجھے ڈر ہے پاکستان کی واحد متفقہ دستویز آئین سبوتاس ہو جائے گا میری ناکس رائے میں لڑائی کا ہر ایک کو نقصان اور مفامت کار فریق کو فائدہ ہے لیکن واحد شرط لچک ہے آنا اور زد کو چھوڑ کر ایک ایک قدم پیچھے اٹھنا ہوگا تہید آزم کی مثال لے لے وہ پورا بنگال پورا پنجاب ایدر آباد دککن کشمیر اور منادر پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن بقول ان کے انہیں کٹا پھٹا پاکستان قبول کرنا پڑا تاہم اس کمپرومائز کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے فرض کرے اگر مفامت اور مسالت ہوتی ہے تو عمران کے لیے آئی نہیں تو کال ضرور اقتدار کے دروازے کھل جائیں گے نون لیگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت میں بیٹھ کر مذاکرات کرے گی تو اس کو بہتر ڈیل مل جائے گی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کا فوری طور پر ازالہ ہو جائے گا مفامت کا نقصان صرف جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا جو تزادستان میں جمہوریت کو لپیٹ کر کسی ٹیکنو کریٹ حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تعدی حکومت میں شامل جمہوری لوگ اپنی جماعتوں کو مجبور کریں کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کو واپس لیں پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے اتدال پسند رہلماوں کا فرض ہے وہ اپنے لیڈر اور پارٹی دونوں کو جارہانہ موقف لینے سے روکی عمران قان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کی ہر چیز اون کرنے کی پالیسی کو بند کریں سوشل میڈیا کے دباؤں سے نکلیں اور تھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے مازارائی ملک کے مفاد میں ہے اگر نہیں تو پھر آپ اسے روکتے کیوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی دست بستہ عرض ہے کہ دنیا بدل چکی ہے آپ بھی بدلیں زور زبدرستی کا دور ختم ہو چکا ہے پی ٹی آئی کو بھی پارلیمان میں جگہ دے تحریک انصاف کو چاہیے اپنی گالیاں دینے والے لیڈروں کو لگام ڈالے انتقام لینے کے راستے پر چلے تو سارا پاکستان خون سے سرک ہو جائے گا مگر ان سے اختلاف کرنے والے ختم نہیں ہوں گے فوج بھی تاریخ سے سبق سیکھے نہ جنرل ٹکا مشرقی پاکستان کی آواز کو کچل سکیا اور نہ جنرل نیازی سکوتے ڈاکا کی زلت سے باش سکا تجربوں اور تاریخ سے سیکھ کر جینا ہی بھی اترین رستہ ہے سینئر صافی اور تجزیہ کار سویل وڑیج کے مطابق میرے موں میں خاک خدا کرے میرا اندازہ وسوسہ اور تجزیہ سو فیصل غلط ہو مگر کیا کروں مجھے آج کے تزادستان کے حالات نائنٹی سیونٹی ون کے واقعات سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں تابیداروں کی لڑائی شخصیات کے ٹکراؤں اور ہوش کی بجائے جوج سے کام لیا گیا بلا کر سکوتے ڈاکا ہو گیا آج بھی اسی طرح کا بوران ہے کردار بھی وہی ہیں البتہ ان کے نام بدل گئے ہیں تابیدار بھی سب کی غلطیوں نے علمیہ مشرقی پاکستان کو جنم دیا آج بھی سب کی غلطیاں کہیں ملک کو کسی نیسانے کی طرف نہ دکیل دے تاب کے حالات اور آج کے معاملات کا تقابل بڑا ہوشربا اور سبق آموز ہے نائنٹی سیونٹی ون میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شیخ مجیب کو کیسے روکنا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مگر بھی پاکستان کے بیش تابیدار بھی پاکستان کے بیش